اسلام علیکم دوستو ایک 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 ا مردار کو کہہ کر اس کو نفرت کی لگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اس کی یہی مردار پولی کی عدد ہمارے قدرتی ماحول اور ہمارے زندگی میں بہت سی آسانی عدد رکھتی ہے گد کی مردار پول طبیعت کی وجہ سے اس پر بہت سی کہانیاں اور ناول لکھے جا چکے ہیں ناظرین بات کتے ہیں ان صلاحیتوں کی جو قدرت میں اس محول دوست اور شاندار پرندے کو عطا کر رکھی ہیں گد ایک انتہائی ماہر سفائی کرنے والے عملے کی طرح کام کرتے ہیں اس وجہ سے یہ محول میں بیماریاں اور مبائیں پھیلنے سے رکھتے ہیں بنیادی طور پر گد مردار پول ہوتے ہیں اور مرے ہوئے جنرم کو کھا کر محول کو سافت کر دیتے ہیں گد کے مدے میں اتنے طاقت وقت اضاف ہوتے ہیں کہ یہ گلے سڑے اور جراسین سے برکو بھوشت کو بھی آسانی سے حضب کر لیتے ہیں یہاں تک کہ ان کا میتہ ہڈیوں کو بھی حضب کر جاتا ہے گد کی نظر بہت ہی تیز ہوتی ہے اور یہ چھ ہزار میٹر یعنی تقریباً بیس ہزار پٹ کی گلندی پر اٹھے ہوئے بھی مرے ہوئے جانوار اور ان کے ناچے دیکھ لیتے ہیں ان کی تیز نظر گدوں کو خراب گندے میں بہت ملد دیتی ہے گد گلندی پر اور زیادہ دور تک انہیں کی بہت ہی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں گد کی بعض اقسام کے پروں کا پھیلاؤ تین میٹر تک ہوتا ہے گد کے پروں کی لمبائی ان کو گھنکوں ہوا میں پھیتے رہنے میں مدد دیتی ہے ہوا میں موجود تھرمل ائر کرنچ کی مدد سے پروں کو پھٹڑائے بغیر بہت زیادہ بلندی پر چلے جاتے ہیں یہ اور زیادہ دیر تک انتے رہتے ہیں گد کی بعض اقسام میں ایک خاص قسم کا دفاعی نظام بھی ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ شکاری اور اپنے دشنگ جانبیوں کو خود سے دور رکھتے ہیں اس طریقہ کار میں یہ گد بہتی زور سے اور بہتی بدبودار بیٹ چھوڑتے ہیں اس طرح شکاری جانبار ان سے دور رہتے ہیں اس کے علاوہ بعض معاشروں میں گد کو مقدس بھی خیال کیا جاتا ہے جیسا کہ ہیموں کے لیے گد ایک مقدس پرندہ ہے اور وہ اس کو پاکیزگی اور تحفظ کی علامت سمیتے ہیں وہ ان کو قدرت کا سفائی کا عملہ کہتے ہیں اور ان کو دیفتاؤں کا پیغام رسام پریدنا بھی سمیتے ہیں قرآن وقتوں میں جب جنگیں ہوتی تھی اور بڑے پیمانے پر قوجیوں اور جانبوں یعنی گھوروں اور ہاتھیوں کی اموات ہوتی تھی تو ان کی لاشوں کو ٹکانے لگانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا جنگی حالات اور ٹرانسپورٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر لاشوں کو ٹکانے لگانا تقریباً نمہم کے نور رہا تھا تو ایسی صورتحال میں گدوں کی مدعہ سام کو ٹکانے لگانے کی صلاحیت کا قیدہ اٹھایا جا کرتا جنگی عظیم اول میں مغرب کے جنگوں کے میدانوں کو سافت کرنے نے گدوں نے بہت ہی اہم کے گار آڈا دیا مہت بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی بہت بڑی تعداد میں مدعہ سام کو گدوں نے تیزی سے کھا کر سافت کر لیا اور محول کو وبائیں پھیلنے سے بچایا اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہونے والی اموات نے بہت وسیع علاقے اور ملکوں میں مدعہ سام کو پھیلا دیا اور اس صورتحال میں تقریباً پوری دنیا میں گدوں نے اپنا محول کو سافت کرنے والا قردار ادا دیا اور قدرتی محول کی صحت اور صفائی کو بحال کرنے میں بہت مدد تھی لیکن اب انسانوں کی محول کے ساتھ غیر پتری چھٹ چھٹ کی وجہ سے اس محول دوست اور مفید کرنے کی نسل کی پتا کو شدید خطرات لاک ہو گیا ہے ملین اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باب میں گد کو دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی شخص باب میں دیکھے کہ اس کے پاس گد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بزرگ سے ملے گا اور اس سے فائدہ یعنی بزرگ بھی حاصل کرے گا اور اس کے علاوہ اس کو مال و دولت بھی حاصل ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس گد کا گھنا ہوا گوشت یا ہنڈی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صاحب خط کو مال و دولت حاصل ہوگا ناظرین ہماری اگلی اسی طرح کی معلومات سے مرکور اور زبادس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور دیچے گھنٹی کا نشان کا دور آتے ہیں شکریہ